بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈکٹر ربینہ اور آپ لوگوں کو میں جن بیماریوں کے بارے میں میں بتاتی ہوں ان کی میڈیسن اور ان کے کس طرح سے استعمال کرنی ہے سب کوزیز سمٹم سب بتاتی ہوں اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کو کچھ معلوم کرنا ہے تو ضرور میں ڈسکرپشن میں میں جو لکھتی ہوں وہ ساری معلومات کے علاوہ کیونکہ میرا کلینک کراچی میں ہے اور گلشہ نقبال میں نویت کلینک ہے میں جس کا ایپڈریس بھی دے دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ صبح کلینک کھولتی ہوں میں دس بجے سے گیارہ بجے سے اور دو بجے تر اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو جو میڈیسن میں ڈالتی ہوں کوئی اور میڈیسن کے بارے معلوم کرنا ہے تو کامنٹس میں آپ ضرور لکھ سکتے ہیں آج جس بیماری کے بارے میں بتا رہا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو وہ بہت لوگوں کا نیم کی پرابلم کیونکہ موبائل میں ہم لوگ اسے رہتے ہیں موبائل اتنا دیکھتے ہیں اتنا دیکھتے ہیں بچوں سے لے کے بڑھو تک موبائل میں ہی رہتے ہیں پڑھائی کے معاملے میں ڈپریشن ہو جاتا ہے نین نہیں آتی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگوں کو اتنی ٹائمشن پریشانیاں ہوتی ہیں کہ نین نہیں آتی نین کی پرابلم چھوٹے بچوں سے لے کے بڑھو تک ہے یہ جو انسومونیا اور اس کی بیماریوں کے بارے میں جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالی ہوئی اپنی لیکن آج جو میں نئی میڈیسن آپ لوگوں کو بے خوابی اور یہ ڈپریشن اس کے بارے میں جو بتاؤں گی آپ کو ایل سیونٹی ٹون یہ بہت زیادہ انفرمیٹیو میڈیسن ہے اور اس کی ٹیبلٹ دو دو ٹیبلٹ لینی ہے تین ٹائم جب ذہن ہمارا سکون میں ہوگا تو ہمیں نین بہت اچھے آئے گی کیونکہ اس وقت اگر نین نہ آئے تو ساری بیماریاں نین کی وجہ سے پرابلم میں آ جاتے ہیں ہم لوگ رات کو جب نہیں سوتے کیونکہ جو ہمارا ایک ہرموز انگریز کرتا ہے اور جو ہمیں ایسا رات کے وقت میں جو اللہ تعالی نے کہا ہے رات میں سوئیں اور دن میں آپ لوگ کام کریں تو وہ جو ہم لوگوں کو ایک پیچیوٹری گلینٹس کی طرف سے جو ہرموز ملتا ہے وہ نہیں ملتا پھر صبح میں لوگ سوتے ہیں تو اس لئے دین کی پرابلم ہو جاتی ہے اور نین کی جتنی پرابلمز ہیں اس سب کے لئے یہ ایل سیونٹی ٹو ہے بہت ہی اچھی یہ ہے بے خوابی کے لئے اور اسابی تناؤ آج کل بہت زیادہ ہے کیونکہ لوگوں کو سب کو سب بس یہ سوچتے ہیں جو کچھ ہم ہی کر لیں ہم ہی سب کچھ ٹینشن لے لیں اللہ پہ چھوڑیں اللہ تعالی جو فیصلے کرتے ہیں بہت زبدت اور اچھے ہوتے ہیں نین کے لئے سب سے اچھی جو ہے آپ لوگ رات میں سوئیں نہا دھوکے اور ساف سترے رہ کے جتنا ساف سترے رہیں گے اتنی اچھی نیند آئے گی ہلکی غزہ کھائیں رات کو جلدی کھانا کھائیں پہلے بھی میں نے بتایا تھا آپ کو ووک کریں رات کو ہلکی غزہ کھائیں جو بیمار لوگ ہیں ان بیچاروں کو بیماری کی وجہ سے نین نہیں آتی تو یہ ہر کسی کے لئے ایل سیونٹی ٹو یہ میں لکھ بھی دوں گی کمپاؤنڈ ہے اور ایک اور میری میڈیسن ہوتی ہے جو میں نے پہلے بھی ڈالی تھی یہ سلیب ریلیف کے لئے پرسکون جو نیند ہے اس کے لئے بہت زبردست تھے یہ بھی میں اس میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی یہ بھی ٹیبلیٹس میں ہے سلیب ریلیف یہ بھی بہت ہی زبردست میڈیسن ہے یہ دونوں میڈیسن کے نام میں آپ لوگوں کو اس میں لکھ دوں گی ڈسکرپشن میں اور بھی اگر آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہو تو پوچھ لی جگہ یہ ہماری جتری بھی میڈیسن ہوتی ہیں سب میڈیک ایڈیٹ ہوتی ہیں ہومیوپیتی ہوتی ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے لوگوں کا یہ خیال تھا پہلے کہ یہ بہت دیر میں اثر کرتی ہیں لیکن اب ایسا کوئی کانسپ نہیں ہے یہ دوائیں تنیز زیادہ اثر والی ہوتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں ابھی نزلہ ہو رہا ہے خانسی ہو رہی ہے اس سے لے کر اور بہت بڑی بیماریوں تک یہ ہم اپنی استعمال کرتے ہیں اور خدا کا شکر احسان ہے کہ ایک ہی خوراک میں ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ لوگ ایلوپیتکی لیتے ہیں ہربل لیتے ہیں اس کے لیے بھی تو آپ لوگ ایک ایک ہفتے استعمال کرتے ہیں جب ٹھیک ہوتے ہیں انٹی بائیٹک بھی ایک ہفتے استعمال کرتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہومیو جائے نا وہ بس ہم نے کھائی ادھر اور ادھر میرے کل ہو جائے ہمارے ساتھ ہم بلکل ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہوتا آپ لوگ جو جلدی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے وہ جلدی ہی دوسری بیماریوں پر افیکٹ کرتی ہے آپ مومیوں کی دو تین دن میں صحیح ہوتا ہے اور پھر وہی ہماری چیز صحیح ہوتی ہے جس کے لیے ہم دوائی لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو فرس ٹائم اگر دیکھتے ہیں تو ریڈ بٹن جو سبسکرائب کا ہوتا ہے اس کو دبا دیا کریں بیل آئیکن کو دبائیں گے تو آپ لوگوں کو ساری ویڈیوز میری مل جائیں گے اور ڈاکٹر ربینہ ترین کے نام سے آپ جب بھی سرچ کریں گے میری ہر ویڈیو آپ کو ملے گی جس کے میں نے بہت ساری ویڈیوز جالی ہیں اپنی ہر بیماری کے بارے میں جو میڈیسن آپ کو چاہیے وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ہر بیماری کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور کسی بھی وقت آپ فون کر سکتے ہیں صرف دوپہر کے اور رات کے گیارہ بجے کے بعد نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے میں ہر وقت آپ کو فون کا جواب دیتی ہوں وارس اپ کرتے ہیں آپ لوگ یا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کمنٹس میں لکھ دیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اللہ حافظ